خبر یہ آئی ہے کہ اسٹریٹ بینک اور وزارتِ خزانہ میں جارے اختلافات ختم ہو گئے ہیں وزارتِ خزانہ کا اعلامی اجاری حکومت نے چالیس ہزار روپے کا پرائز بانڈ رکھنے والوں کو اکتیس مارچ دو ہزار بیس تک محلت دے دی ہے مزید تفصیلات حسن رزا سے جان لیتے ہیں حسن رزا بتائیے گا اس معاملے کی تفصیلات پل چالیس ہزار روپے کا پرائز بانڈ رکھنے والوں سے متعلق یہ معاملات میں اختلافات چلے تھے اسٹریٹ بینک کا اپنا موقفتہ اور وزارتِ خزانہ کے جانے سے یہ تئی افتوں سے یہ معاملہ گمبید پلکہ لکھار کر چکا تھا لیکن آج جو وفاقی وزارتِ خزانہ ہے کمر پاکستان کی جانے سے پریسیز جاری کرنے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا چالیس ہزار روپے کا پرائز بانڈ رکھنے والوں کو اپنے پرائز بانڈ ریجسٹر کروانے کے لیے کسیس مارچ دوزہ بیس تک کی محلت دے دی گئی ہے اور چالیس ہزار روپے والے پرائز بانڈ والڈر کو یہ سہولت آتی ہوگی کہ وہ اپنے پرائز بانڈ جو ہیں وہ سٹریٹ بینڈ آف آکستان نیشنل بینک سویر متعدد برانچز میں ریجسٹر برائز بانڈ جو ہے وہ تفیل کروا سکتے ہیں چالیس ہزار روپے کا بیریئر برائز بانڈ رکھنے والوں کو یہ سہولت کی حاصل ہوگی کہ وہ اس کے بدلے میں دیفنس سیونگ سیٹسکیٹ یا سپیشل سیونگ سیٹسکیٹ سیٹسکیٹ بینڈ آف آکستان کمیشل ہینکس کی مجاوز برانچزوں کو یا مراکز قومی بچے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیفنس سیونگ سیونگ سیٹسکیٹ و سپیشل سیونگ سیٹسکیٹ تو منافع کی شرح بہت برتش رکھی گئی ہے اعلامی کے مطابق دیفنس سیونگ سیٹسکیٹ پر سلانہ منافع بارہ اشاریہ چاریس پیصد اور سپیشل سیونگ سیٹسکیٹ پر اوصل سلانہ منافع کیارہ اشاریہ ساون پیصد جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اسی طرح جو ہے جو اعلامی کے مطابق چالیس ہزار پر کا پرائز بانڈ رکھنے والے اہباب اگر اسے کیش کرانا چاہتے ہیں تو یہ رسوم پرائز بانڈ آرڈر پر دیئے گئے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جائے گی اور چالیس زار پر کے پرائز بانڈ جو ہے اکتیس مارڈ دوزنبیس تک اسے قوائدہ تک نہیں اس کے اب پورا نازی بھی نہیں ہوگی مزید یہ وزاعت اس نے کی گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن رزا